موسیقی موسیقی آئے ٹک ٹک مارڈل حریم شاہ ہیں ان کی تصویر دیکھے وزارت خارجہ میں آیا کہ یہ وہی وزارت خارجہ کا دفتر ہے جہاں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے لئے اجلاس ہونے چاہیے اور ان کی آواز بلاندنے چاہیے ملک کے باقی شوپوں کا انڈسٹریز کا اور تجارتی سرگرمیوں کا جس طرح خانہ خراب اور خانہ ویران اور برباد کر دیا گیا ہے کیا یہ وزارت خارجہ کا دفتر بھی اب اسی طرح ایک پکنی سپارٹ میں بتل گیا ہے اور یہ کوئی عام خاتون ہوتی تو اور بات تھی لیکن یہ وہ خاتون ہے جن کی پی ٹی آئی کے اکثر ٹاپ لیڈرشپ امران خان تاک اور دیگر لوگ کے ساتھ بھی تصویر آتی رہی ہیں اور جو ان کا پروفائل ہے اس پروفائل کے تحت اب وزارت خارجہ اسی کام کے لئے رہ گئے ہیں تو یعنی کہ ہماری دنیا میں اب یہ پکچر پیش ہوگی اور ہم ہماری حکومنکی سنجدگی کا یہ عالم ہے جو نظر آ رہے ہیں جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ ایک لڑکی ٹیک ٹاک پہ ایکٹر ہے وہ ویڈیو بناتی ہے اور وہ آج وزارت خارجہ کے آفس تک پہنچ گئی تھی اور وہاں پر جو میٹنگ ہال ہے اس کے اندر جا کے اس نے ویڈیو کاسٹ کی اور تصویریں بنوائی آیا یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ سکورٹی رسک نہیں ہے کہ اتنا عام جو آفس ہے جہاں پر وزارت خارجہ کے آفس کے اندر سفیروں کے ریکارڈ موجود ہیں پاکستان کی خفیہ خفیہ ریکارڈ موجود ہیں وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں تو اس طرح سے وہاں پر ایک عام لڑکی کا گوشت جانا وہاں پر جا کے ایکٹنگ کرنا تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا نظام کن لوگوں کے آتھ میں یہ جو حریم شاہ جس اعتبار سے جس طریقے سے اندر داخل ہوئی ہے داخلہ منسٹری کے آفس میں اور وہاں پر اس نے جیسے وہ بیٹھی جو بھی عاملات ہیں اس کے بیٹھنے سے ایسا نہیں لگتا کہ یہی لوگ ملک کو چلا رہے ہیں یا پھر لوگ یا پھر ملک انہی لوگوں کے طریقے کار پر چل رہا ہے دیکھیں جی آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے ایس ٹی ایش میں اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے تین چار لیول کی اوپر نمبر ایک آپ نے ذکر کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ نتیجہ ہے اس کیاوس کا اس ہڑ بانگ کا جس کا یہ حکومت شکار ہے اور جس کا اس حکومت نے ہر ادارے کو شکار کر دیا اگر آپ کو پتا چلے کہ وزیراعظم ہاؤس کیسے چلتا ہے اگر آپ کو پتا چلے کہ وزیراعظم آفس کیسے چلتا ہے اگر آپ کو پتا چلے کہ وزارت داخلہ کیسے چلتی ہے اگر آپ کو پتا چلے کہ گورنر ہاؤز سندھ کے اور کے پی کے کے اور پنجاب کے کیسے چلتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں رونگٹے کھڑے اس ویسے نہیں ہو جائیں کہ وہاں پر کیا کیا کاروائیاں ہوتی ہیں رونگٹے اس وجہ سے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا جو تصور ہے حکومت کا جس کے اندر تنظیم ہے جس کے اندر ضبط ہے جس کے اندر discipline ہے جس کے اندر procedure ہے جس کے اندر قوائد ہیں جس کے اندر rules ہیں جس کے اندر hierarchies ہیں وہ بڑا sophisticated تصور ہے لیکن وہاں پر کھلی آوت جاوت ہے یہ ایک رہداری بن گئی ہے کوئی note taking نہیں ہوتی کوئی background نہیں ہے آپ دو تین سال کے بعد اگر کسی میٹنگ کا record نکلوائیں تو آپ کو records نہیں ملیں گے دو ہفتے کے records آپ کی نہیں ملیں گے oral orders پاس ہوتے ہیں oral orders مو سے کچھ اور نکلتا ہے سمجھا کچھ اور جاتا ہے بتایا کچھ اور جاتا ہے implement کچھ اور ہوتا ہے ان حالات کے اندر ان خاتون جیسی جو اور یہ بہت کائیاں خاتون ہیں یہ بھولی بھالی خاتون نہیں ہیں ان کے تصویر ان کی ادائیں ان کے ان کی پہنچ یہ بھولے بھالے لوگوں کو اس طرح نہیں پہنچتا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گھمتا گھامتا ویسی جو ہے وہ للووں کی طرح آیا اور جناب اندر چلا گیا فورا آفس میں اور گھومتا بھولتا تصویر بنا کے باہر آگیا کسی نے پوچھا بھی نہیں یہ باقیدہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اور ان کے باقی ویڈیوز بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو شاموت قریشی صاحب عمران خان صاحب اور پی ایم ہاؤس کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو منسٹریں چلا رہے ہیں وہ ایسے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ سو یہ میرے لئے کوئی انہونی نہیں ہے انہونی یہ یقینا ہے کہ اس طریقے سے وہ گھوم پھر رہی ہیں یہ وہ جگہ ہے میں ایک ٹی وی کا انٹیوی ان کا دیکھ رہا تھا جس میں وہ انکر نے اچھا سوال کیا اس نے کہا جی بطور صحافی ہمیں ان جگہوں پر ایکسیس نہیں ہے آپ کو پتا ہے جب اوفیشل بریفنگ کیلئے بلوائے جاتا ہے ایسے صحافی جو دہائیوں سے فارن آفس کور کر رہے ہیں ان کو بھی بار بار بتانا پڑتا ہے کہ میری گاڑی کا نمبر کیا ہے میں کس وقت وہاں پر آؤں گا میرا نام وہاں پہ ہے یا نہیں تو جب آپ جاتے ہیں تو بقاعدہ جو روڈ کیو پر ایمپیڈیمنٹس ہیں وہ نیچے کی جاتی ہیں پھر آپ کو سیکیورٹی مارا کلیر کرتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کار کہاں پہ پارک کرنی ہے بندہ آپ کو ڈیریکٹ کرتا ہے دین جو ایبل تو گو گو ٹو دی آب تو پلیس جہاں پر آپ بیسیوں سالوں سے جا رہے ہیں یہ خاتون وہاں پہ پہنچ گئی ہے تو اسے آپ کو پڑھا چلے گا کہ واقعتاً آہ اسی قسم کا نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر اور ایسے ہی لوگ چلا رہے ہیں پھر یہ ایک انکلوجن نکالنا پڑے گا ہے اس کا طالت بھائی کاشف بات کر رہا ہوں لنڈن سے آہ میرا یہ question تھا کہ میں آپ کے پروگرم بڑا شوق سے جانا وہ یہ سنتا ہوں ریگرلی لیکن آپ نے ابھی تک کوئی جو ابھی سپریم کورٹ میں قاضی فیضی صاحب کا کہ کیس چل رہا ہے اس کے مطلق جو ہے وہ کوئی بھی آہ کومنٹس یا کوئی پینین نہیں دی ہے تو کافی جلچسپ سچویشن جو ہے نا وہ ادھر ہوئی ہوئی ہے آہ روز بینچ بنتا ہے سیام کو پوٹ جاتا ہے پھر تبارہ آرڈرز آ جاتے ہیں اسی بینچ کو پلیز اگر آپ کے پاس کوئی انسائٹ سٹوری ہے اس کی اور کیا ہو رہا ہے اگر اس کی اوپرا پروش نہیں ڈال سکیے دیکھیں دو وجوہات کی بنیاد پر میں نے اس اس کو ٹک اپ نہیں کیا میں نے کالرز میں ٹک اپ کیا ہے باید میں اس کو میں اب جو اردو نبیننٹ کے لیے کالرم لکھتا ہے اس کنر میں اس کو ٹک اپ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ سپریم جیشل کانسل کے اندر یہ ماملہ ہے تو میں اس طرح برتا ہوں جو اس کا میریٹ ہے اس کو ڈسکس کریں تو لیکن اس کیس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسائٹ سٹوری ہو کازی فائز ایسا نے جو ڈاکومنٹ سبمیٹ کی ہیں بطلب یہ ہے کہ ایک تو اتنی اچھی لکھی ہوئی وہ ڈاکومنٹس ہے اس کے اندر کوئی پروز نہیں ہے کوئی باروڈ وزڈم نہیں ہے کوئی ویکی پیڈیا نالج اس کو اندر آپ کو نظر نہیں آتا جو بڑے گہرے انداز سے ہمارے بعض جو دوست ہیں وہ لکھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ موٹروے انہوں نے بارو کر کے بنائی ہے اس کے بعد جب خود اپنے سنٹنس لکھتے ہیں لگتا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر کھڑوں کے اوپر آگئے ہیں تو کنسسٹنٹ ایک کوالٹی ہے ان کی ان کے نیرے ٹی بیوٹی فولی ڈاکومنٹس آپ اس کے اندر تمام وہ انسائٹ سٹوری موجود ہے اور وہی سٹوری ہے جو کازی فائزی سا بیان کر رہے ہیں اپنے پانچ چھے ریسپونسز جو انہوں نے دی ہیں تو ان کتابوں کو تو ایک بہترین لاؤ بک کے نیرے ٹی نیرے ٹی کنورٹ کر دینے چاہیے انفیکٹ وہ لاؤ بک نہیں ہے وہ پاکستان کی سیاسی کتاب ہے کہ پاکستان کے اندر جوڈیشری کا کردار کیا رہا ہے اور جوڈیشری فیصلے کیسے کرتی ہے تو ان دستاویزات کی موجودگی میں میرے پاس کوئی انسائٹ سٹوری ہے نہیں کیونکہ سٹوری ہے ہی نہیں آپ سب کو پتا ہے کہ جسٹس کازی فائز ایسا ریسیوڈن کی اوپر کیوں ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کوٹ ان کو کس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے اور اس وجہ سے نہیں بتا کہ میں نے آپ کو بتا ہے اس وجہ سے بتا ہے کہ جسٹس کازی فائز ایسا نے خود آپ کو بتا ہے اپنی ڈاکومنٹس کے سریعے سو اگر آپ کو انسائٹ سٹوری چاہیے تو تو اگر آپ کو کس طریقے سے مقابلت ہے آپ کو انسائٹ سٹوری چاہیے تو